بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں ٹھیک تھاک رہیں خوش باش رہیں تو فرینڈز آج ہماری کچن میں بہت ہی مزے کا ہیلتی کھوئے والا پراتھا بن رہا ہے یہ پراتھا بچوں کا بہت ہی فیوریٹ ہوتا ہے بچے اسے بہت لائک کرتے ہیں تو فرینڈز چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز اس کے لئے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں آدھا کپ میں نے کھویا لیا ہے آدھا کپ میں نے کلرڈ سویٹن کھوپرا لیا ہے 3 ٹیبل سپون میں نے شگر لیا ہے 1 ٹیبل سپون ملک پاورڈر لیا ہے ملک پاورڈر کو میں آٹے میں ڈالوں گی اور پاورڈر شگر لیا ہے میں نے اس میں سے 1 ٹیبل سپون میں آٹے میں ڈالوں گی اور آٹا گون لوں گی تو سب سے پہلے آٹا گون لیتے ہیں فرینڈز ایک کپ میں نے آٹا لیا ہے اب اس میں میں 1 ڈیبل سپون پاؤڈر شوگر ڈالوں گی 1 ڈیبل سپون ملک پاؤڈر ڈالوں گی 1 ڈیبل سپون اس میں کوکنگ آئل جائے گا ٹرینڈز اب ہم حسبے ضرورت پانی ڈالیں گے اور آٹا گھون دیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور گھونتے جائیں گے یہ دیکھیں فرنس آٹا ہم نے گھون لیا ہے اس کو 10 منٹ کے لئے سیٹ ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں اور پراتھے کی سٹفنگ ریڈی کر لیتے ہیں فرنس اب ہم اپنے پراتھے کی فیلنگ ریڈی کر لیتے ہیں یہ میں نے کھویا لیا ہے آدھا کب کھویا تھا کھویا ہم نے اچھے سے گرم کرنا ہے آنچ کو ہم بلکل لو ٹو میڈیم رکھیں گے فرنس کھویا ہمارا نرم ہو گیا یہ دیکھیں اب ہم اس میں 2 ٹیبر سپون شگر ایڈ کریں گے اگر آپ زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ مزید شگر اور ایڈ کر سکتے ہیں ایک سے دو منٹ ہم اسے پکائیں گے 1 ٹیبر سپون ملک پوڈر ایڈ کروں گی دو منٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں یہ کھوپرا ایڈ کروں گی کلٹ کھوپرا یہ میٹھا ہے اچھے سے مکس کروں گی میں نے تقریبا 2 ٹیبر سپون کے قریب اس میں کھوپرا ایڈ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں فرنس ہماری پراتھے کی جو فیلنگ ہے یہ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اپنے پراتھے تیار کر لیتے ہیں تو فرنس اب ہم پیڑے تیار کر لیں گے چھوٹے چھوٹے ہم پیڑے بنائیں گے یہ دیکھیں فرنس فرنس اب ہم اپنے پراتھے تیار کر لیتے ہیں فرنس اب ہم اسے بیل لیں گے ہلکا سا فرنس اب ہم اپنے فیلنگ جو ہے پراتھے میں ڈالیں گے فرنس اب ہم اس کی کناروں پر ہلکا سا پانی لگائیں گے تاکہ ہمارا پراتھا جو ہے وہ کھلے نا اچھی طرح سے بند ہو جائے اس پر بھی پانی لگائیں گے اور اس کو اب اس کے اوپر رکھیں گے اچھے سی پریس کریں گے پراتھے میں نے بھی لیا ہے اب میں ان کو پکاؤں گا ہم اپنا پراتھا اچھے سی کوک کریں گے آج کو ہم لو ٹو میڈیم رکھیں گے تواں میں نے پہلے سے پری ہیٹ کر لیا تھا پھرنس اس کو میں نے پلٹ لیا ہے اب اس پر کھٹنگ آئیل ڈال لوں گی آج کو ہم نے میڈیم رکھنا ہے کیونکہ ہمارا پراتھا جو ہے میٹھا ہے اگر ہم نے آنچ تیز کی تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کڑوا ہو جائے گا اس لیے ہم نے اسے لو آنچ پہ پکانا ہے یہ دیکھیں پھرنس کتنا اچھا کوکو ہے دوسرا ڈالیں گے اسے بھی کوک کر لیں گے پھرنس یہ دوسرا بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو پھرنس تیار ہے ہمارا کھوئے والا میٹھا پراتھا یہ پراتھا بہت ہی مزے دار ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں اسے اور میں آپ کو اس کو اندر سے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فرنس یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے اور بچے اسے بہت لائک کرتے ہیں فرنس یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو گر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ